اور ان کو ضرورت ہے تشریحات کی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی آپ جانتے ہیں کہ ارگنیزیشن کو رن کرتے ہیں اس وقت اس حوالے سے ان کے لیکچرز ان کے پرگرامز ان کے آوریوز ان کی سیڈیز اور ان کی نیٹ کے اوپر جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں پہ سارا سسلہ شروع کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ انیشیلی اور ہم کیو ٹی وی جو ہے اس پہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھتے ہیں کیو ٹی وی پہ وہ تمام پروگرامز آپ کو ملیں گے جو آپ دوسری نیٹ ورکس پہ نہیں دیکھ پاتے ایک گزارش ہے کنٹرول ہم سے کہ میرے لیے میں یہ اناؤسمنٹ کرلوں اس کے بعد میں پھر کاؤز دیتا ہوں ہم یوکے اور یورپ کے اندر انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اپنا کیو ٹی وی لے کر آ رہے ہیں یوکے اور یورپ میں یہ ایک ایسی ایک ایسا کام ہے جس میں تمام ہمیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کا تعاون چاہیے اور تین مہینے کے اندر کیو ٹی وی کو وہاں لائیں گے اور جو سال کا حدیعہ ہم رکھ رہے ہیں کیو ٹی وی کے لیے یوکے اور یورپ کے اپنے ناظرین کے لیے وہ ایک سو اسی پاؤنڈ ہے سالانہ اور اس میں نہ صرف یہ کہ چینل آپ دیکھ سکیں گے کیو ٹی پورے سال بلکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر زاکر نائک کی جو ان کی جو پروگرامز ہیں ان کے جو ان کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے کیسٹس اس کے سیڈیز اس کے آڈیوز جس حوالے سے بھی آپ چاہیں لینا وہ آپ کو نو پروفٹ نو لاوز پیس پہ یہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو پیسے چینل کے لیے دیں گے آپ چینل سبسکرائز کروائیں گے اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملا کریں گی پورے سال کے دوران نو پروفٹ نو لاوز بیس پہ یعنی کہ آپ کو یہ تمام پیسے ایک طرح سے واپس مل جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی جو سرویسز ہیں اس کے علاوہ دوسرے علماء بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی شامل ہوں گے اس میں لیکن انیشیل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ سسلہ اور اس کے بعد یہ کافلہ جیسے جیسے بڑھے گا انشاءاللہ اس میں مزید ارگنیزیشنز مزید لوگ وہ بھی شامل ہوں گے اور وہ سب ہم آپ تک پہنچائیں گے ریکارڈڈ فارمز میں وی ایچ ایس فارم میں سی ڈیز فارم میں آپ کو ملا کریں گے تو ایک تو یہ یوکی یورپ میں امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو یہ ساری سرویسز چاہیں گے وہ تین سو ساٹھ ڈالرز پر ایئر کے حساب سے جتنی چاہیں سرویسز لے سکتے ہیں جو ان کو سی ڈیز کیسٹس آر ڈیوز جو بھی چاہیے ہو وہ ان کو اتنی ملیں گی اور پاکستان میں جو ہم رکھ رہے ہیں اس کی وہ فائیو تھاؤزن روپیز پر ایئر رکھ رہے ہیں اس میں بھی جتنی سرویسز چاہیے ہوں گی وہ سب ملیں گی پاکستان کے اندر آپ کو جو بھی کیسٹس سی ڈیز کتابیں جو کچھ بھی کیو ٹی وی پہ آ رہا ہے اگر آپ کو وہ چاہیے ہوگا تو وہ آپ کو ملہ کرے گا بھارت میں بھی اسی طرح سے فائیو تھاؤزن روپیز پر ایئر ہم نے رکھا ہے اور میڈلیسٹ کے جو ممالک ہیں وہ ہم نے سو ڈالر پر ایئر رکھے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ تین مہینے کے اندر یہ ساری سرویسی شروع کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو فردر معلومات ہیں اگر آپ اپنے کمنٹس دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں سی ای او ایٹ ای آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی پہ ہمارے چیف ایگزیکٹیف جو ہیں یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے سلمان اقبال صاحب کا آپ رائے راست ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی مشفر آپ دینا چاہیں آپ انہیں دے سکتے ہیں ان کی ای میل پہ آہ ڈالر صاحب ہالنڈ سے ہمارے ساتھ اگلی کال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس کو آہ اس میسیج کو ایگریسیولی ہم لے کر آگے بڑھیں بالکل سے دنیا میں ضرورت ہے اس وقت مسکنسیپشن سے ہیں بہت مسکنسیپشن میں مسلمان کے بارے اگر مسلمان کے بارے دونوں دور کرنا چاہیے ہالنڈ سے دیکھتے ہیں دوست ہمارے پاس کیا سوالیں کریں ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہیلو جی جی فرمائیے آہ عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسلام میں اور سیکنڈ یہ اگر اجازت دی گئی ہے تو کس آہ کام کے لیے کیا وہ ہر کام کر سکتی ہیں اور دوسری تیسہ یہ کہ ہجاب پہننا تو آہ آہ کہا گیا ہے عورتوں کے لیے لیکن ویسٹر لائف میں کہتے ہیں کام جہاں کرتے ہیں کام وہاں کچھ لوگ ہجاب پہنے نہیں دیتے تو آہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت عام سوال As far as the women are concerned that a woman in islam can do any job as long as the work she is doing is not against the islamic sharia the work she does should be within the boundary of the islamic sharia some work which are prohibited for the men also provided for the women for example working in an alcoholic bar working in a gambling den there are certain jobs which are particularly prohibited for a woman which involve the exploitation of the body for example dancing or modeling اور سنگیں تو خصوصاً اس ٹائپ کے جو بلکل حرام ہے لیکن اینی کام وہ کام جو شریعتاً جائز ہے وہ ایک حواتین کر سکتی ہے لیکن اسے پورے ہجاب میں رہنا چاہیے اور اسے پورے ہجاب میں رہنا چاہیے اور اسلامی شریعہ اگر کوئی جو بھی اگر وہ کہتے ہیں آپ کے جو مالک کہتے ہیں کہ آپ کو ہجاب نکالنا پڑے گا تو وہ جو آپ کے لئے حرام ہو جاتا ہے آپ کو ہجاب پھرنا بھار بلکل فرض ہے آپ کو ہے رہنا چاہیے اور اسے پورے ہجاب میں رہے ہیں اور ایک اور سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ دون آپ نے جو آپ کو جاتی ہے ہجاب کے بھی اور کام کے مال سے بھی ایک اور سوال ہماری ساتھ ہے ہلو علیکم علیکم و السلام موسیقی 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 لڑکا ہے کیا لڑکی لیکن اب تو الٹر ساؤنڈ چے معلوم ہو جاتا ہے دونک پریگننسی کے بیٹا ہو گئے بیٹی تو یہ آیت یہ جو قرآن کا حوالہ ہے قرآن کی آیت کو جو حوالہ دے رہے ہیں وہ ہے سورہ لکمان چیپ نمبر تھٹی ون ورس نمبر تھٹی فور جس میں لکھا ہوا ہے کہ اُنی اللہ ہز دو نولیج آف دی آر یہ جو قرآن کی آیت اس میں یہ لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے لیکن اکثر اردو ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی یہ لفظ لڑکا لڑکی عربی میں ہی نہیں یہ اپنی طرف سے کئی مفسرین لوگ نے اسے جوڑ دیا ہے اجھا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا ہے لڑکا لڑکی وہ اپنے حساب سے جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں ان کو غلط فہمی تھی تو ان نے اپنے آپ سے لگ دیا ہے کہ لڑکا لڑکی تو یہ بھی تو الٹرسون بتا سکتا ہے کہ کیا ہے ہاں تو اسی لئے لڑکا یا لڑکی یہ قرآن میں زیادہ بھی نہیں لکھا قرآن میں یہ لئے کیا ہے کیا ہے کہ مراد will the child be good or bad will he be boon for society or been for society will he go to jhanam or will he go to heaven or hell no equipment in the world let it be the most advanced equipment in the world no doctor can tell you whether a child will go to heaven or hell whether he'll be good for society or bad for society so allah has the knowledge of this whether he'll be good or bad for society whether he'll go to heaven or hell and all these aspects it doesn't talk about the sex of the child at all cloning کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے cloning سے پیدائش جائز ہے cloning میں there's no verse in the quran which says cloning is possible or cloning is not possible جو quran کی آیت سورہ تور میں chapter number 52 verse number 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ can you create something from nothing and the answer is no cloning میں کیا ہوتا ہے کہ cloning میں they take the cells from the female the life is already there in the cells then they give an environment which is possible for that thing to be born that animal or the human being to be born تو اس کے اندر جو life ہے cell کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دالتا ہے اس cell کے اندر life so اللہ تعالیٰ جو چیلنگ کرتا ہے quran میں can you create something from nothing and the answer is no so quran doesn't say cloning can take place or cannot take place even if cloning will take place it will not go against the quran even if cloning cannot take place it will not go against the quran اللہ کیونکہ اللہ کیونکہ